و برکاتو آج کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید تاہر پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صحبہ سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ آج امریکی صدر کے ساتھ اہم امور پر بات چیت کریں گے صحبہ سمو و امیر کا دورہ امریکہ خطے اور دنیا کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے آپسی تعاون کو اور مضبوط کرے گا قطر کی وزارت سہت نے پانچ سے گیارہ سال کی عمر کے بچوں کو فائزر بوائنٹک ویکسین لگانے کی اجازت دے دی ہے اور کوئیت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو لبنان کی جانب سے خلیجی ملکوں کے ساتھ اعتماد کی بحالی کے متعلق جواب موصول ہو چکا ہے اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سرکاری دولے پر امریکہ کے دعوال حکومت واشنگٹن پہنچ گئے ہیں جہاں اینڈریو سیر بیس پر امریکہ کے چیف آف روٹوکول جناب روفیس گفرڈ امریکہ کے ایٹی نائنٹھ ائر لفٹ ونگ کے کمانڈر کرنل کارلوس الفورڈ واشنگٹن میں قطر کے صفیر شیخ مشال بن حمد آل ثانی اور قطری سفارت خانے کے عملے نے صاحب سمو و امیر کا استقبال کیا صاحب سمو و امیر کے ہمراہ آلہ ستھی سرکاری وفت بھی موجود ہے امریکہ میں قطر کے صفیر شیخ مشال بن حمد آل ثانی نے کہا کہ یہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے جس سے دنیا اور خطے کے استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون اور بھی مستحکم ہوگا واضح ہے کہ صاحب سمو و امیر آج امریکی صدر جو بارڈن کے ساتھ ملاقات کریں گے جس کے دوران اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیر بلدیار ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکیہ سبعی نے کہا ہے کہ قطر نے مقامی سطح پر پیداوار اور مچنیوں کے شعبے میں سیلف ایفیشنسی کو بڑھانے کیلئے فش فارمنگ انڈسٹری کو بہت ترقی دی ہے اور اس شعبے کو خاص اہمیت دی ہے فشریز کے مطالق ریاض میں مناقضہ عالمی کانفرنس اور نمائش سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس حوالے سے قطر کی کوششوں پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ان کوششوں کی بدولت قطر فوڈ سیکیورٹی کے گلوبل انڈیکس میں خلیج اور عرب ملکوں میں پہلی پوزیشن پر ہے جبکہ عالمی سطح پر وہ چوبیسویں نمبر پر ہے وزیر تربیت و تعلیم اور عالی تعلیم محترمہ بزینہ بن تعلی الجبر نعیم کے ساتھ ملک کے دور پر آئے ہوئے برطانیہ میں مشرق وستہ یا میڈلیست اور شمالی افریقہ کی ملکوں کے امور کے وزیر مملکت جناب جیمز کلیورلی نے ملاقات کی جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تربیتی اور تعلیمی شعبوں میں تعاون اور اس کو فروغ دینے کے وسائل پر غور کیا گیا وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کوبیڈ نائنٹین کے پندرہ سو ستاون نئے کیس ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ اس دوران اس مرس سے شفا پانے والوں کی کل تعداد بڑھ کر تین لاکھ بارہ ہزار پانچ سون تالیس ہو گئی ہے وزارت سہت نے مزید کہا کہ قطر کی آبادی کے چھاسی اشاریہ نو فیصد افراد کو ویکسین کے دونوں دوس لگائے جا چکے ہیں ایک دیگر بیان میں وزارت سہت نے کہا ہے کہ پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کو فائزر بوائنٹیک ویکسین لگائی جا سکتی ہے یہ اجازت تازہ ترین مقامی اور انٹرنیشنل اسٹیڈیز کے بعد دی گئی ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس عمر کے بچوں کے لیے یہ ویکسین بلکل سیف ہے نیشنل سپورٹ ڈے کی قومی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کھیل دن پر ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز کی اجازت دی جا رہی ہے لیکن تمام اجتماعی سرگرمیاں کھلی فضاء میں ہوں گی کمیٹی نے یہ اعلان وزارت سہت کے ساتھ کارڈینیشن کے بعد کیا ہے کمیٹی نے مزید کہا کہ تمام افراد احتیاطی تدابیر کی مکمل پابندی کریں اور پورے وقت ایک دوسرے سے کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ بنائے رکھیں بیان کے مطابق کسی بھی سنگل ایونٹ میں پندرہ سے زیادہ افراد شامل نہیں ہو سکتے اور ان سب کا فلی ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے اور اگر ویکسین مکمل نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ پانچ افراد ایک ساتھ کسی سپورٹ میں حصہ لے سکتے ہیں جن میں بارہ سال سے کم عمر کے بچے بھی شامل ہیں لیکن ان کو ایونٹ سے چوبیس گھنڈوں پہلے یا چوبیس گھنڈوں کے اندر انٹیجن ٹیسٹ کروانا ہوگا اور اس کی سرٹیفکٹ بھی شو کرنا ہوگی وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعاد المریخی نے کوئیت میں ہونے والے ارم ملکوں کے وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی اجلاس کے بعد کوئیت کے وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے کابینہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اجلاس کے نتائج مصبت اور اس کا آؤٹکم پازیٹیو ہے انہوں نے کہا کہ مشترکہ عرب عمل کو فروغ دینے کے حوالے سے باتچیت بلکل واضح اور شفاف رہی کوئیت کے وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے امور کابینہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو لبنان کی جانب سے کوئیت کی پہل کا جواب مل گیا ہے یاد رہے کہ کوئیت نے چند ہفتوں قبل خلیجی ملکوں کے ساتھ اعتماد کی بحالی کے لیے لبنان کو ایک تجویز پیش کی تھی کوئیتی وزیر خارجہ نے کہا کہ لبنان کا جواب خلیج اور لبنان کے درمیان اعتماد سازی کے اغدامات کے زمن میں ایک مصبت قدم ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر احمد ونو سیون سے سن رہے ہیں یو ای کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ائر ڈیفنس نے ہوسی گروپ کی جانب سے فائر کیے گئے ایک بیلیسٹک میزائل کو فضاء میں ہی تباہ کر دیا ہے امارات کے خبر سائدار وام کے مطابق اس حملے میں کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور بیلیسٹک میزائل کے ٹکڑے غیر آباد علاقے میں گرے ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اماراتی ائر فورس اور فوجی اتحاد نے اس جگہ اور لانچنگ پیڈ کو تباہ کر دیا ہے جہاں سے یہ میزائل فائر کیا گیا تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ یو ای ہر طرح کی جاریتوں سے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا عراق سے آنے والی خبروں کے مطابق ملک کے شمال میں واقع ایک پولیس چیک پوائنٹ پر دائش کے حملے میں دو پولیس اہلکار ہلاک اور ایک تیسرا زخمی ہو گیا ایک سیکیورٹی ذریعے نے بتایا کہ حملہ آوروں نے حلقے اور درمیانے درجے کے ہتھیاروں سے حملہ کیا اس سے قبل عراق کی ائر فورس کے جنگی تیاروں نے شمالی صوبے نینوہ کے اقتحاد میں دائش کے ہائیڈ آؤٹ پر حملہ کر کے چھے دائش یعناصر کو قتل کر دیا تھا نیٹو نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو وہ اپنے لڑاکہ دستے یوکرین نہیں بھیجے گا نیٹو کے سیکریٹی جنرل یین سسٹر ٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین میں لڑاکہ دستے بھیجنے کا نیٹو کا کوئی پلان نہیں ہے البتہ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں نیٹو کے فوجی ٹرینر موجود ہیں اس کے علاوہ نیٹو یوکرین کی دفاعی اور فوجی صلاحیتیں بڑھانے میں بھی اس کی مدد کر رہا ہے ایک طرف جہاں یہ خدشات ہیں کہ کسی بھی وقت لڑائی چھڑ سکتی ہے وہیں دوسری جانب اس ممکنہ لڑائی کو روکنے کے لیے یورپی ملکوں میں سفارتکاری تیز ہو گئی ہے اسی دوران یوکرین نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر وہ کشیدگی کو کم کرنے میں سنجیدہ ہے تو سرحدوں سے اپنی فوج پیچھے ہٹا لے اور اب کھیل کی دنیا سے یہ خبر ویسنڈیز نے پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں مہمان انگلین کو تین دو سے شکست دے دی ہے سیریز کے آخری دن ہونے والے میچ میں کل میزبان ٹیم نے سترہ رنز سے کامیابی حاصل کر کے یہ سیریز اپنے نام کی پہلے کھیلتے ہوئے ویسنڈیز نے چار وکٹوں پر ایک سو انیاسی رنز اسکور کیے جس کے جواب میں انگلین کی ٹیم ایک سو باسٹ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی جیسن ہولڈر کو مین آف دی میچ اور پلیئر آف دی سیریز دونوں ایوارڈز سے نوازا گیا آج کا پہلا نشریہ ختم انہیں سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سننیجئے صحبہ سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ آج امریکی صدر کے ساتھ اہم امور پر بات چیت کریں گے صحبہ سمو و امیر کا دورہ امریکہ خطے اور دنیا کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے آپسی تعاون کو اور مضبوط کرے گا قطر کی وزارت سہت نے پانچ سے گیارہ سال کی عمر کے بچوں کو فائزر بوائنٹیک ویکسین لگانے کی اجازت دے دی ہے کوئیت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو لبنان کی جانب سے خلیجی ملکوں کے ساتھ اعتماد کی بحالی کے متعلق جواب موصول ہو چکا ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا عبیت آہل اور تقنیقی معاوین محمد حسن سولانی کو اجازت دیجئے خدا حافظ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے کتر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ